السلام علیکم نمستے سسریع قابل دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایک سانگ ہے بھارت کا رہنے والا ہوں منہوچ کمار دیش بکتی سانگ دیش بکتی سانگ ریکھتے ہیں سانگ کو اوڑ سانگ ہے تھوڑا دل آئیکن کو پریس کریں جب زیرو دیا میرے بھارت نے بھارت نے میرے بھارت نے دنیا کو تب گھنتی آئی تاروں کی بھاشا بھارت نے دنیا کو پہلے سکھلائی دیتا نہ دشم لو بھارت تو یوں چانتے جانا مشکل تھا دھرتی اور چاند کی دوری کا اندازہ لگانا مشکل تھا سبھیتا جہاں پہلے آئی سبھیتا جہاں پہلے آئی پہلے جنمی ہے جہاں پہ کلا اپنا بھارت وہ بھارت ہے جس کے پیچھے سنسار چلا سنسار چلا اور آگے بڑھا یوں آگے بڑھا بڑھتا ہی گیا بھگوان کرے یہ اور بڑھے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے چپ کیوں ہو گئے اور سنو موسیقی ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کی گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا اور نہ آتا ہوں ہم کو ہمیں پیار نمانا آتا ہے جسے مان چکی ساری دنیا ہو جسے مان چکی ساری دنیا میں بات میں بات وہی دہ راتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا موسیقی جیتے ہو کسی نے بیش تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا ہے موسیقی جہاں رام ابھی تک ہے نر میں ناری میں ابھی تک سیتا ہے موسیقی 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 جی جناب بہت ہی زبردست بہت اچھا لگا بہت خوش ہوئی کیا ٹائمنگ مطلب آج چاند پر انڈیا پہنچ رہا ہے اس وقت انہوں نے کیا بات کر دی تھی کہ چاند سے زمین کی دوری بھی انڈینز نے ہی ٹائے کی تھی آئیڈیا لگایا تھا انومان لگایا تھا دنیا کو صفر دینے والا ہندوستان دنیا کی سب سے پرانی سبھتا سب سے کلچر سب سے پرانا کلچر سب سے پرانے سیولائزیشن کیا کچھ ہندوستان کے کریڈٹ کریڈٹ پر ہے اور آج جو صرف باتیں تھیں یا ہندوستان پرانا جو تھا آج کا ہندوستان بھی وہ چیز کر رہا ہے یعنی کہ آج واقعی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے آج واقعی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے یہاں کے لوگوں کے اندر ٹائلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ رچ تھے بہت زیادہ ذہین تھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیولائز جو جگہ تھی وہ یہی جگہ تھی تو کیسے یہاں کے لوگ آج ترقی نہیں کریں گے صرف اور صرف انہیں ایک موٹیویشن کی ضرورت تھی انہیں اپنا ہسٹری بتانے کی ضرورت تھی کہ تم لوگ کیا تھے تم کیا کر سکتے ہو تمہیں لوگوں نے دنیا پہ راج کیا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ واقعی ایک دور تھا کہ ہندوستان ہی پوری دنیا کی سب سے مدد سونے کی چڑھیا اور یہ ساری چیزیں کہیں جاتی تھی بریٹش نے اسے ایسا نوچا ایسا نوچا ایسا نوچا کہ اچھا بریٹش سے بہتر پورتگالی تھے پورتگالی بیسے ہی ٹریڈ کرتے تھے ہندوستان میں اور کم سے کم انہوں نے اس کو نوچنا کا نہیں سوچا تھا لیکن بریٹش آئے اچھا بریٹش اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں کیا یہ والی وار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری وار ہوئی تھی ہندوستان میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا تو ان کے بچے یہ نہیں پوچھتے کہ کہ وہاں پہ وار کیسے ہو گئی ہمارا کلٹری تو یہ تھا ہمارا تو دیش یہ تھا تو وہاں پہ وار کیسے ہوئی مطلب انڈینز ہمارے اوپر آئے کیا لڑنے کے لیے درمیان میں کئی وار ہوئی ادھر وار کیسے ہوئی کیا انہوں نے ہمیں للکا رہا تھا کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے آپ کو مارنے کے لیے مطلب ہوا کیا تھا کیا ان کی آنے والی نسلیں یہ نہیں پوچھتی کہ وہاں پہ وار کیسے ہوئی وہاں پر آپ کو تو بزنس کرنے گئے تھے تو وہاں پر پوری ملک پر ہی قبضہ کر لیا آپ نے آپ کو تو انہوں نے اجازت دی آپ کو تو انہوں نے مسالے دیئے کہ چلو یار ٹھیک ہے آپ یہاں سے چیزیں لے جا کے اپنے کنٹری میں بیج سکتے ہو آپ بزنس کر سکتے ہو انہوں نے آپ کی مدد کی اس کے بدلے میں آپ نے اس ملک پر ہی پوری طرح قبضہ کر لیا تو ان کی آنے والی مسئلہ یہ نہیں پوچھتی یا نہیں سوچتی کہ کیسے ایسا ہوا ہمارے مطلب ہے کہ بریٹش نے وہاں پر حکومت کیسے کی ان کی نسلیں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی زمین میں کسی کے گھر میں گزکیاں وہیں پر بیٹھ جاتے ہو وہیں پر حکومت کرتے ہو کس طریقے سے ان کو لوٹا کس طریقے سے لوٹا یوں سمجھ لو کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی بلیک پیپر کالی مرچ مسالے نہیں ہوتے تو کہ شاید یہ چیز نہیں ہوتی لیکن وہ چیز ہونی تھی تو ہوئی یہ چیز ایک وقت آنا تھا کہ ہندوستان نے اس نے قبضہ کرنا تھا بریٹش نے پورے ہندوستان پر تو کبھی کبھی یہ دل کرتا ہے کہ یار اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی کیا حالات ہوتے پوری دنیا کا گڑی یہی ہوتا یا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ہوتا یا ہندوستان ہوتا پورا ایک دیش ہوتا پوری ایک دنیا جس کو مطلب یوں سمجھ لو کہ ایک پوری دنیا کے لئے یہاں آکے کمانے کا سوچتے ہیں تو بہت زبردست اچھا لگا بہت خوبصورت لگا بہت خوش ہوئی دوارہ کے سیوروڑی صاحب سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ